حکومت کا یہ عظم ہے کہ ہم نے دہشتگردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے اور دہشتگردوں سے ان کی زبان میں بات ہوگی حکومت کا دہشتگردوں سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے دہشتگردوں کو واپس ملک میں آباد کیا حکومت کی دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی ہے ان سے کوئی بات نہیں ہوگی امن دشمنوں کو انٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے والے غیر ملکیوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کا فیصلہ وزیر اداخلہ کا حفاظت میں غفلت پر سخت تعدیبی قائربائی کرنے کا بھی اعلان موسیم نقلی کہتے ہیں غیر ملکیوں کے سیکیورٹی ایسو پیس پر سو پیسد عمل کریں کوئی گوتا ہی برداشت نہیں کی جائے لحشت گردی کے قلع قبع کے لیے اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لحظ کرنا ہوگا وزیر اداخلہ کی زرستادارت اجلاس پولیس کو نئی ٹیکنالوجی پر اہم کرنے کے لیے تفصیلی مشاورت کی آپ جناب سپیکر جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ نے اس آئین اور اس قانون کی پاسداری کرنی ہے قومی اسمبلی کا ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس اپوزیشن کا آج پھر شو شرابہ حکومت کے خلاف نارے بازی بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی نے علامتی ووک آؤٹ کیا اپوزیشن لیڈر امار ایوب نے کہا آج کل ملک میں آئین اور قانون کی بالا درسی نہیں ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے ملک میں آئینی چیزوں کا فقدان ہے سپیکر بھی قوانین کی پاسداری کریں برستر گوہر نے کہا آصف زرداری عوام کی نمائندگی نہیں کرتے ہم ان کی تقریر پر بات کرنا چاہتے ہیں آپ بحث کا آغاز کریں حیرت ہے آپ کو قانون کا سبق کون پڑھا رہا ہے آئین پڑھا کہاں سے جا رہا ہے پالیمانی روایات کا جو حال ان لوگوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا اپوزیشن لیڈر کو جواب کتاب میں بولے ملک کے آئینی سربراہ کے خیداب کے دوران شرمناک رویہ اختیار کیا گیا یہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتے شاید ان کی تربیت ہی ایسی ہے صدر مملکت کے خطاب کے دوران ہنگامہ آرائی سپیکر قومی اسمبلی کا بڑا ایکشن جمشید دستی اور محمد اقبال کی رکنیت معطل کرتی آیاز صادق کہتے ہیں دونوں ارکان نے ایوان میں تزہیق آمیز زبان استعمال کی صدارتی خطاب کے دوران جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اپوزیشن لیڈر اور سپیکر کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ آیاز صادق نے کہا میں بہت تحمل کرتا ہوں آج نہیں کروں گا عبدالقادر بٹل بولے اگر پارلیمان کی شاہستگی کو چیلنج کیا گیا تو یہاں کوئی مائے کا لال بات نہیں کر سکے گا آپ نے دیکھا کہ فوراں ڈپلومیٹس یہاں پہ گیلریز میں تشریف فرما تھے اور ان کی موجودگی میں یہاں پہ باجے بجائے گئے ہاؤس میں کبھی پہلے باجے نہیں بجائے گئے تھے اسی کو پاکستان پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں دی جائیں یہ بھی پاکی وزیر اطلاعات مقالفین پر برس پڑے عطاولہ تارہ نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا سیاسی تنقید کریں پاکستان پر تنقید نہ کریں کل غیر ملکی مہمانوں کی موجودگی میں ایوان میں باجے بجائے گئے امریکی سازش کے بیانیے کو بڑھا جڑھا کر پیش کر کے یوٹن لیا گیا ان کے لیڈر کا بھی خارجہ پالیسی سے کھیلنے کا وطیر آنا یہ دو سو مالک پر اعزامات لگاتے ہیں ان کی پارٹی تردید کرتی آپس میں اختلاف بھلا کر ملک اور قوم کا سوچیں بلاول بچو زرداری کا مشورہ میڈیا سگفتگو میں کہا آپوزشن کے دوستوں کو عوامی مسائل کے حل میں دلچسپی نہیں ہے صدر آصف زرداری نے خطاب کر کے تاریخ رقم کی کل ایوان میں آپوزشن کا احتجاج نہیں تھا یہاں پر گالم گلوچ ہوئی سپیکر نے نوڈس لے کر دو ارکان کے اجلاس پر پابندی آئیت کی ہے اڈیالا جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماد بانی پی ٹی آئی اور بوشا بی بی کے طبی معاینے کی درخواستے منظور عضالت کا بوشا بی بی کا انڈسکوپی ٹیسٹ نیجی اس مطال سے دو روز میں کرانے کا حب ریمارکس لیے ٹیسٹ ڈاکٹر آسم یونس اور سرکاری ڈاکٹر کے زیرے نگرانی کرائے جائے جائید ناصر جاوید رانا کا عضالت میں نزد اضافی دیواروں کو فوری ختم کرنے کی ہدایے کہ اس کی مزید سماد تئیس ایپل تک ملتوی کرتے ہیں کراچی کا امن خراب ہونے کی وجہ چور اور سپاہی دونوں کا تعلق شہر سے نہ ہونا ہے جب پشاور میں پشاور کی پلس ہے تو کراچی میں کیوں نہیں ایمکم پاکستان کے رانوہ خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے بات سید کہا عید پر ایک جانب پلس عیدی وصول کر رہی تھی دوسرے جانب جرائم پیش آفراد عوام کو لوٹ کر عید بنا رہے تھے وزیراعظم کو کراچی آ کر پیسٹے کرنے چاہیے تھے کراچی کے عوام وزیر داخلہ کے منتظر ہیں آرمی چیف جنرل آنسل مونیر سے سعودی معاون وزیر دفاع کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی پیداوار پر تبادلہ خیال خوجی تربیت سمیت دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید بڑھانے کے اقدامات پر بھی غور کیا گیا معزز مہمان کا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فواشی کامیابیوں اور قربانیوں اور علاقہ امن و استحقام کے لیے پاک فواشی خدمات کا اعتراف آئی اس پی آر کے مطابق سعودی وزیر نے جی ایش تیو میں پاکستان کے ایسے دفاعی تعاون کے پانچ میں اجلاس میں بھی شرکت کی بلوچستان کی چودہ رکھنی سبائی کابینا نے حلب اٹھا لیا گورنہ بلوچستان ملک عبدالوری کاکڑ نے منتقب ارکان سے حلب لیا حلب اٹھانے والوں میں علی مدد جتک بک کاکڑ سادق عمرانی زہور ولیدی پیصل جمالی اور دیگر شامل اور زیر علی بلوچستان سر پراد بکٹی کہتے ہیں کابینا کی تشکیل تمام جماعتوں کی مشابرت سے ہوئی حلب اٹھانے والے وزراء کو آج شام تا کلندان سوم دیں گے دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے موصل اقدامات کرنے کے لیے پاکستان معاشری بحالی کے سفر پر گامزن آئی ایم ایف نے شرع نمو روہ سال بہتر رہنے کی پیش کوئی کر دی رپوچ کے مطابع گزرشتہ سال بجلی اور گیس تیرف میں اضافر سے مہگائی بڑھی پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ کا بھی سامنا ہے روہ سال مالی ضروریات پورا کرنا بڑا چالنج ہے پاکستان تجارت پر پابندی اٹھا کر ورامداد کو پندرہ فیصد تک بڑھا سکتا ہے ٹیکس چھوٹ ختم اور ٹیکس وصولی بڑھانے پر بھی گھوڑ بھارت میں عام انتقابات کا مرالہ وار آغاز ہو گیا ووٹنگ جاری انتقابات سات مراحل میں یکم جون تک جاری رہے گے نتائج کا اعلان چار جون کو کیا جائے گا وزارت عظمہ کے لیے سب سے اہم امید بار نرندر مہدی قرار کامیابی پر مہدی بھارت کے مسلسل تیسی بار منتخب ہونے والے دوسرے وزیر آزم ہوں گے اس سے قبل جوارلال نہروں ملک کے واحد وزیر آزم تھے جو مسلسل تین بار اس منصب تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے حکومت سازی کے لیے لوگ سبا کی پانچ سو تن تالیس نشستوں میں سے دو سو بہتر پر کامیابی ضروری ہے بھارت میں دنیا کے سب سے بڑے الیکشن کا میدان سج گیا سینکرو سیاسی جماعتیں کروڑوں ووٹرز اپنی اپنی مرضی کے امید باروں کا چناؤ کریں گے الیکشن کیسے ہو رہا ہے کون کون مدد مقابل ہے اور کون دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں حکمرانی کر سکتا ہے خصوصی ورچول تفصیل بولیٹن میں شامل عزیر آلہ بنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجراز نواز شریف آئی ٹی سٹی کے پروجیکٹ پر پیش اپ کا جائزہ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں بزنس کال سینٹرز کے لیے دو ٹامرز مختص کرنے کی تجویز پر بھی بات چیت عزیر آلہ بنجاب کی نواز شریف آئی ٹی سٹی پروجیکٹ مقررہ مدد میں مکمل کرنے کی ہدایت کہا لاہور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں کو عالمی سطح پر آئی ٹی حب بنانا چاہتے ہیں بلوچستان میں بارشوں سے تباہ کاریاں جاری ہر طرف پانی نہیں پانی ندی نالوں میں تغیانی کوئیٹا چمن گوادر نوشکی اور نوکنڈی بارکان میں نشبی علاقے زریاب پہاڑوں سے آنے والے ریلوں سے سڑکیں بہک گئیں خاران کا زمینی رابطہ منقطع حادثات میں پندر افراد جان کی بازی ہار گئے دس سے زائد زخمی پی ڈی ایم اے کے مطابق دو سو سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا پاکستان آرمی کا گوادر میں ریسکیو ریلیف آپریشن، میڈیکل کیمپس، نکاسی آب اور دیگر امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر گیا دیوے بختنخر پنجاب میں بادلوں کی انیز کئی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش جاری کولے بھی پڑے پر شاور میں بادل جم کر برسے پہاڑی علاقوں میں یالہ باری، ندی نالوں میں تغیانی حادثے میں جانبہا قفرات کی تعداد چھتیس ہو گئی اسلامباد، راولپنڈی، ملتان اور نیامالی میں بھی تیز بارش، تلہ گنگ، شکوال، سرائی علم، غیر، لئیہ اور دیگر علاقوں میں بھی جلتہ لیکھ ہو گیا موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے بارش کا سپل 21 اپریل تک جاری رہے گا